السلام علیکم میں ہمار سور اور آپ دیکھ رہے ہیں غور افکر لون ایپ اسکیم کیا ہوتا ہے اور اس حوالے سے ہمیں کن کن چیزوں کی بارے میں محتاط رہنا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو لون ایپ اسکیم کچھ اس سے کام کرتا ہے جیسا آپ فیس بوک سکرول کر رہے ہیں یا پھر کوئی اور سوشل میڈیا یوز کریں تو وہاں پہل آپ کو لون ایپ کے حوالے سے جو ہے وہ ایڈز آنا شروع ہو جائیں جس میں جو ہے وہ آپ کو لون آفر کرتے ہیں آپ اگر اس پہ کلک کرتے ہیں وہ اس اپلیکیشن کو یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کی کیسی کرتے ہیں اس کی فل فارم ہے نو یور کسٹمبر جس میں آپ کی انفرمیشن لی جاتی ہے جس میں آپ کی ایڈنٹیٹی کو جو پروف کیا جاتا ہے سیم جو ہے وہ اگر آپ کو یہ فائننشل ایپ جسے بینکنگ ایپ ہو گئی یا پھر جو ہے وہ کرپٹو ایکسچینج ہو گئی یا پھر فارس کی ایکسچینج ہو گئی وہاں پہ بھی کیسی ہو دی اس میں آپ اپنی انفرمیشن کو پروبائیڈ کرتے ہو تو یہ لون اپس کرتی کہیں کہ آپ کی کیسی کر لیتی ہیں آپ کی انفرمیشن لے لیتی ہیں پھر آپ بدلے میں آپ کو جتنا لون آفر کرتے ہیں اتنا کریں یا پھر اتنا نہ بھی کریں تو پھر آپ کو ایک لون آفر کرتے ہیں اس پہ آپ کو انٹرس ریٹ پے کر کے لون کو پے آف کر دے تو اور یہ سیٹلمنٹ جو ہے وہ ایک طریقے سے پوری ہو جاتی ہے آپ نے لون لیا پھر لون پے آف کر دیا اب تمام چیزیں جو ختم ہو گئی لیکن وہ جو آپ کی انفرمیشن لیتے ہیں اس سے پھر آپ کو جو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر اس انفرمیشن کے تحت جو اس انفرمیشن کو سیل آؤٹ بھی کرتے ہیں اور اس انفرمیشن کو بیس بنا کے جو آپ کو بلیک میل کر کے جو آپ سے پیسے بھی لیتے ہیں اب یہ تمام چیزیں صرف باتیں ہیں یا صرف خیالات ہیں تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس طریقے سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ سیم یہی تمام چیزیں جو ہے وہ انڈیا میں بھی ہوئیں جسے انڈیا میں جو ہے وہ لون ایپ اسکیم کے نام سے جانا چاہتا آپ جا کے آپ جانے تو گوگل کو بھی سرچ کر لیں آپ کو آئی کارڈ میں و ڈسکرپشن میں بھی ویڈیو نظر آ رہی ہوگی اس ویڈیو میں ہم نے ان تمام چیزوں کو ڈیٹیل لسکس کے انڈیا میں ہوا کیا تو انڈیا میں ایک انفورسمنٹ ڈائریکٹ ریٹ ہے اس نے وزیر ایکس جو کہ کرپٹو کرنسی ایکسچینج پلیٹ فارم میں انڈیا کا جو ریلیٹ کرتا ہے بائننس کے ساتھ اس کے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ فریز کر دیا اس بنیاد پر کہ جن لوگوں نے لون ایپس کے نام پر جو ہے وہ فراوڈیا سکیم کیا تھا اس کے پیسے کو انہوں نے وزیر ایکس ایکسچینج میں ڈالا پھر وزیر ایکس ایکسچینج سے وہ تمام پیسہ جو ہے وہ چائنا میں چلا ہیا اب یہ تمام چیزیں اسی حساب سے چلتے ہیں تقریباً ایک یا دو مہینے بعد جو ہے وہ وزیر ایکس کی جو آفیشل ٹوٹر اکاؤنٹ تھا وہاں سے ایک ٹوٹ آئی جس میں وزیر ایکس کا یہ کہنا تھا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹ ریٹ کو جو بھی ڈیکوائیڈ ڈاکومنٹ چاہیے تھے وہ انہوں نے جو ہے انفورس سنیاریو ہے انڈیا میں کرپکرنسی پہ ریگلویٹ ہے اور اس حال سے کافی ساری ریگولیشنز ہیں لوننگ اپس کے حوالے سے ڈیفرنٹ سٹارٹ اپس کے حوالے سے انڈیا میں ریگولیشن لیکن پاکستان میں اس حال سے کچھ پروپر ریگولیشن جو ہے وہ نہیں ہے جب یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی ملٹیپل سکیم یہ تمام چیزیں نیوز میں آئیں گی شہر مچے گا تب ہی آپ کے سوال سے کچھ خاص جو ہے وہ سٹیپس جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ل ویریفکیشن کرنے اور ڈیفرنٹ پلیٹ فرم سے وہاں سے ویریفکیشن کرنے آل دو کہ پھر بھی جو ہے وہ کسی لون ایپ کو جو وہ یوز نہ کریں وہ لانگ ٹرم میں جو آپ کو کہیں نہ کہیں ایک نقصان جو ہے وہ ضرور دے جائے گی کیونکہ ترسی بات اس کے پاس آپ کی کی وائیسی ہے کی وائیسی کے ساتھ جو لون ایپ جو آپ کو لون پروائیڈ کر رہے آل دو کہ اگر آپ لون پی آف نہیں کر پاتے یا کوئی سپوز ریڈ کے آپ کا موبائل خراب ہو جاتا ہے یا آپ کے آئی ڈی مس ہو جاتی ہے آپ آئی ڈی بھول جاتا ہے پاسفورٹ بھول جاتا ہے آپ اس اکاؤنٹ تک ایکسیس ہی نہیں کر سکتے تو آپ اس میں جو ایک ڈیفولٹ رہو گے تو کسی بھی ایسی چیز کے تحت جو آپ ایسی جگر ڈیفولٹ ہو جاؤ گے جہاں سے جو آپ ایکسیس ہی نہیں کر سکتے اس کی چھوٹی سی ایک دیمپل میں ایسے آپ کو سمجھاتا چلوں جیسے آپ نے فیس بیوک کو ایکاؤنٹ بنایا پاسفورٹ بھول گیا آپ اس اکاؤنٹ کو دوبارہ ایکسیس نہیں کر سکتے آپ نے کافی کوشش کی لیکن اس اکاؤنٹ کو دوبارہ ایکسیس نہیں کر پائے سیم اسی طریقے سے آپ نے ایک لون ایپ پہ اکاؤنٹ بنایا آپ نے کئی ویسی کر رہا ہی تمام چیزیں کروالی ایک لون لے لیا اب اس کے بعد آپ کو مبائل چوری ہو جاتا ہے کھو جاتا ہے کچھ ایسی چیز ہو جاتی کہ آپ اس سے لاغ اوٹ ہو جاتا آپ دوبارہ ماں پہ لاغن نہیں کر پا رہے آپ کسی بھی سیچویشن کی تا ہے تو ذر سے پاتہ لون بھی آپ پی آف نہیں کرو گی تو ت جب تک آپ ڈیفالٹ رہو گے اگر وہ سیڈ بین سے جو ریجسٹرڈ ہے تو ان تمام چیزوں کے حال سے کافی زیادہ موطاعت رہیں جب تک کوئی پروپر ریگولیشن نہیں ہو جاتی اس حال سے پروپر چیزیں سامنے نہیں آجیتی لاوز وغیرہ تب تک جو ان کو یوز کرنا کسی خطرے سے خالی نہیں اور اور یہ سنایریو چل رہا ہے اور انڈیا میں جو یہ تمام چیزیں ہو گئیں سکیم ہوا سکیم کے بعد انڈیا 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 کا جو ایکشن تھا ان تمام چیزوں کو دسک سکیپشن یا آئی کارڈ میں ایک ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہوگی جس میں وزیر ایکس بائننس اور تمام چیزوں کو جو ڈیٹیل ڈسکس کیا ہے آپ چاہیں تو ان تمام چیزوں کو جو فورا ریفرنس وہاں پہ جا کر جو دیکھ سکتے ہیں فیل وقت تک کے لئے اتنا ہی اس فقیر کو اپنی دعاوں میں یاد رکھی گیا خضافتہ نہ صرف یہ مانے لاؤں